چیف جسٹس گلزار احمد نے آج تین دن کے بعد رحیم یار خان مندر پر ہونے والے حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریرز وید آلیا شاہ رحیم یار خان مندر پر حملے جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی گرفتاری کا حکم آج دیا گیا ہے تین دن کے بعد آج میں اس کیس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن صرف تفصیلات نہیں بلکہ اس کیس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو کچھ ہوا اس کی اصل ٹائم لائن اور اس کے پیچھے پلاننگ کیا تھی کیونکہ اس میں پلاننگ بھی کی گئی ہے وہ پلاننگ کس کی تھی اور کس طریقے سے پلان کر کے یہ واقعہ کیا گیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی تازہ ترین کیونکہ چیف جسٹس اس کے اوپر بہت برہم ہوئے آج اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم بھرپور طریقے سے اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں پاکستان میں یہ جو واقعہ ہوا ہے رحیم یار خان کے مندر پر جو حملہ کیا گیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اس کی وجہی ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے دیکھیں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہوتا کہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جب کرسچنز یا ہندو کمیونٹی کے اوپر جو حملے کیا جاتے ہیں ان کی عبادت کہوں پر یا ان کے اوپر یہ اس طرح کا جو بھی ہوتا ہے اس میں اکثر واقعات کچھ واقعات دب جاتے ہیں اور کچھ واقعات جو سامنے آتے بھی ہیں ان کے اوپر اتنے کاروائی نہیں کی جاتی یعنی یہ ایک گرفتاریاں نہیں ہوتی یہ ایک ایسا واقعہ بن گیا ہے جس کے اوپر اس کی پوری دنیا میں بات کی جاری ہے اور اس کے اوپر پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے عالی حکام پرائم منسٹر سے لے کر اور پلیٹیکل لیڈرز اور جو ایسی ایتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا اور یہ کہا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کریں اور حکم دیا گیا کہ اس کے حوالے سے کاروائی کی جائے اس کے باوجود کہ پی ایم نے اس کا آرڈر لے لیا اس کے باوجود کہ سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی بڑی خبریں آئیں پھر بھی تین دن ہو گئی اس کی گرفتاری نہیں ہو سکی تھی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب مائنورٹیز کے خلاف کوئی ایسا کام ہوتا ہے کوئی ایسا جرم ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وزیر آزم اور سب لوگوں کے ایکشن لینے کے باوجود آج تین دن ہو گئے تو گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو ڈی پی او اور اس کے علاوہ کمشنر ڈیپٹی کمشنر جتنے لوگ ہیں اگر یہ اتنے نااہل ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو فارغ کیا جائے یہ کیوں ہیں اپنی نوکریوں پر اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ پولیس کہاں تھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے ساری سٹوری ان کو پتا چلی ہوگی ساری تفصیلات ان کے سامنے آئیں ہوں گی کہ اس میں تو کئی دن لگے ہیں تو پھر وہ جو پولیس تھی اس نے اس کو روکا کیوں نہیں اس نے یہ ہونے ہی کیوں دیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے بلکہ ان لوگوں کو بھی کاروائی کی جائے ان کے خلاف جنہوں نے اکسایا ہے ان کو جنہوں نے بھڑکایا ہے اصل میں جنہوں نے پلان کیا جنہوں نے سازش کیا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے لیکن میں یہاں پر ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ دو الفاظ استعمال کیے گئے کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو گرفتار کیا جائے اور جنہوں نے اکسایا ان کے خلاف کاروائی کی جائے نہیں دونوں کو گرفتار کیا جائے اور دونوں کو سزا ملنی چاہیے بلکہ جو اکساتا ہے اور جو سازش کرتا ہے جو پلان کرتا ہے اس کے اوپر زیادہ سزا بنتی ہے بھڑکانے والے پر اب آتے ہیں اس کیس کی طرف آج کی پروسیڈنگز کے بعد کیونکہ آج کی پروسیڈنگز کے بعد مجھے ایسا لگ رہے محسوس ہو رہے کہ گرفتاری ہو جائے گی اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے کیس پر جو ہے اتنے بڑے اس پر لیول پر اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہو لیکن پھر بھی حال دیکھئے کہ تین دن ہو گئے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بھونگ کے علاقے رحیم یار کھان میں یہ مندر موجود ہے اچھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا جو ہم بات کریں مسجد اور مدرسے کی اور وہاں پر جو مولوی ہے جس نے اس لڑکے کے خلاف اس لڑکے کی عمر نو سال بتائی جاری ہے اور اتنی چھوٹی عمر لڑکے کے خلاف اس نے یہ کاروائی کی اور اس کے خلاف کیس تائر کیا ہوا کچھ یوں جو بتایا جارہا ہے دو ورژنز آرہے ہیں میں آپ کو جو بھی تفصیلات ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ وہاں پر مدرسے میں اس مدرسے میں جہاں پر وہ مولوی موجود تھا وہاں پر یہ لڑکا جاتا ہے اور وہ اسے جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے ہو اور سارا اس کا بائی ڈیٹا پوچھنے کے بعد وہ غصے میں آجاتا اور کہتا ہے کہ تم تو ہندو ہو تم کیسے آسکتے ہو مسجد یا مدرسے کے اندر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مدرسہ ہے یہاں پر میں پڑھاتا ہوں یہ تو اتنی پاک ساپ جگہ ہے تو تم ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ تم جو ہے وہ اس کے اندر انٹر ہونے کی تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے وہ اس کو اتنا ڈان ڈپٹ اور اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے کہ وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے اس کا یورن نکل جاتا ہے وہاں پر اچھا ایک تو جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ جاتے ہیں پولیس کے پاس اور وہاں پر اس کے خلاف اب میں نے آپ کو اس کی ایج بتا دی عمر بتا دی اس لڑکے کی اس بچے کی وہ وہاں پر پہنچ کر اس کے خلاف پرچہ کٹواتے ہیں اور جو دفعہ لگواتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے 295C 295C آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ توہین کا معاملہ ہے یہ گستاخی کا اور اس کیس پر جو ہے وہ سزائم ہوتا ہے اب آپ اس کی عمر دیکھئے اور آپ یہ جو پرچہ اس نے کٹوائے مولوی نے آپ وہ اندازہ کیجئے اس سے ہمیں منٹیلیٹی کا اس سے ہمیں منٹیلیٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام جان بوچ کے کس طریقے سے کیا جاتا ہے کسی اس عمر کے کسی کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے نا لیکن اس کی عمر یہ ہو کسی کی بھی اور تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ماف کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اس عمر کا جو پچہ ہے وہ کیوں کرے گا اس طرح جا کر کہیں پر اس کے تو اس کو کھیلنے کی پڑی ہوتی اس کو یہ نہیں ہوتی کہ اچھا یہ یہ مذہب ہے اب میں اس کے خلافوں میں جا کر یہ کروں ایسا کیوں کرے گا یہ ہی ہے کہ خوف میں آ کر خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ بندہ پرچہ کھٹوانے کی اس کو جیل بھیج دیا گیا یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس عمر میں اتنے کم عمر اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے یہ کیسے کر دیا یہ فیلیر ہے نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں فیلیر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر نہیں روکا گیا پہلے اس کے بعد آگے چل کر وہاں پر اس کو جیل بھیج دیا داتا ہے وہاں پر بھی نہیں روکا گیا وہاں پر وہ جو مولوی صاحب تھے یا تو وہ اتنے انفلوینشل ہیں اور یا تو وہ اپنے پورے گروہ سمیت وہاں پر پہنچیں کھٹوانے کے لیے کیونکہ جب کسی پولیس ٹیشن پر کوئی پورا گروپ اس طرح کا اور وہ جو مذہبی گروپ ہو آپ جانتے ہیں یہاں پر مذہبی جو گروپ سے وہ کتنے سٹرونگ ہیں تو وہ پہنچیں گے تو جو پولیس پر بیٹھا وہاں بندہ اس وقت ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کچھ کیا تو یہ تو مجھے مارد دیں گے یا تو میرے خلاف ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ ہوا معاملہ اس کے بعد کیا ہوا جب یہ معاملہ میجسٹریٹ کے پاس پہنچا ہے عدالت میں تو میجسٹریٹ نے اس کو کہا کہ یہ تو اس کی تو عمر اتنی کم ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے یہ کیا کیا ہے اس نے اس کو رہا کر دیا اس نے کہا نہیں نہیں اس کے اوپر یہ ہے ہی نہیں بلکل نہیں آپ اس طرح کر سکتے آپ اس کو بھیجی کیسے سکتے دیجئے اس نے اس کو رہا کر دیا اب جب یہ معاملہ ہو گیا میجسٹریٹ نے یہ کر دیا تو جو یہ حملہ ہوا ہے اس واقعے کے کئی دن کے بعد ہوا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہو گیا رفع دفع ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے باوجود کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ کچھ ہوا پھر بھی وہ ختم ہو گیا معاملہ کے نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ اس نے مجسٹریٹ نے کیا ہوگا دوں طرف کے لوگوں کو بلوا کر کہا ہوگا بھئی یہ غلط ہے اور اس طرح رفع دفع کروا دیا لیکن اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی سومرو کبیلے کا جس نے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر لکھا جا کے اور ایک پوری کیمپین چلائی اور اس کیمپین کو اس نے ہندو کمیونٹی کے خلاف چلایا اور اس میں یہ کہا کہ یہ جانبوچ کے کیا گیا ہے اور ان کی کمیونٹی کی طرف سے جو ہے ان مدرسے کی مسجد کی توہین کی گئی ہے اور یہ زبردستی ہوا ہے لہٰذا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو اس کے جتنے بھی وہاں پر فالورز تھے جتنے بھی فرنڈز تھے اس کے علاوہ جتنے اس کے علاقے کے لوگ تھے ان سب کو اس نے اپنی پیچھے لگا کر اس کے بعد یہ سب اکٹھے ہو کے گئے اور وہاں پر حملہ کیا میں آپ کو وہ جو ویڈیو میرے پاس وہ میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتی اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب اس واقعے میں چند چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس کی چند اور تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے جو وہاں پہ امائدین تھے انہوں نے مافی بھی مانگی اس سلسلے میں انہوں نے بقاعدہ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے ظاہر ہے جب اس کے خلاف پرچا کر گیا تھا تو پھر کیا ان کے پاس تو کچھ پیچاروں کے پاس بچتا نہیں تھا انہوں نے مافیاں شافیاں بھی مانگی ہیں اور یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اس کے بعد وہاں پر جو ہندو کمیونٹی کے گھر گھر تھے پوری آبادی ہے تو ان گھروں پر بھی حملہ کرنے کی سازش کی گئی تیار پلان کیا گیا ان پر بھی کوشش کی گئی لیکن شکر ہے کہ وہ عمل میں نہیں لائے جا سکا وہ نہیں ہو سکا تو یہاں تک کیا گیا اب ایک اس واقعے کی وجہ سے پلاننگ دیکھئے اور سازش دیکھئے کہاں تک کی جاری ہے کہ اس کمیونٹی کو مافی مانگنا پڑ رہی ہے اور اس کے باوجود ان کے گھروں پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جو کچھ ہوتا ہے اور اس کے پر جو دفعہ لگائی جاتی ہے میں تو یہ کہوں گی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھئے اگر ان کی طرف سے ایک بچے کے خلاف یہ کٹ سکتا ہے پرچہ اور یہ ولی دفعہ لگوائی جا سکتی ہے تو اب جن کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ حملہ کیا نا تو ان کے خلاف کیوں نہیں 295 سی لگ سکتا ان کے خلاف بھی تو یہی دفعہ لگنا چاہیے میرا سوال ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے اس وقت کیوں کہ یہ جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے تو ہمیں تھوڑی امید ہے کہ شاید وہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی اس طریقے سے ہو کہ جو اس کی سزا بنتی ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کی سزا تو وہ یہ دیکھئے جو میں بتا رہی ہوں کہ جب کسی کے آپ کسی کی بھی عبادتگاہ کے اوپر اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو سزا رائج ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح سزا ہے جو اس طرح کرتے ہیں سازشیں اور وہ بھی تو پھر تو اس کے مطابق چلتے ہوئے ان کے اوپر بھی یہی سزا ہوگی ایسا ہی ہونا چاہیے نا تو یہ دیکھتے ہیں لیکن کم سے کم یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میکسیمم کیا ہوگا کہ وہی رفع دفع ہوگا معاملہ اور ختم ہو جائے گا دیکھئے دو تین کیسز اور میں آپ کو بتا دوں جیتے بڑے بڑے کیسز اس حوالے سے نہیں ہیں لیکن فرض کیجئے آپ یہ جو اب خواتین کے حوالے سے دو تین کیسز ہوئے تھے جس میں موٹروے کیس تھا اس کے بعد اس میں ایک اور کیس جو ابھی یہ والا ہوا ہے عثمان مرزا والا کیس اور اس کے علاوہ ان کے فیصلے کہاں ہیں مطلب یہ کہ کیا ان کو سزا ہو گئی ہے ابھی تک نہیں ہوا نا آہستہ آہستہ معاملہ دپتا چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سزا کم سے کم ہوتی جائے ہوگی بھی نہ تو کم سے کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب جب ٹیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ کری لیا ہے تو میں یہ کہوں گی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو پھر اپنی پوری اس حد تک پہنچائیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف وہ کاروائی ہو کہ ان کو وہ والی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ یہ حرکت کرتے ہوئے وہ سوچے اور ایسی حرکت نہ کریں کیونکہ اس کے سامنے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ یہ ہوا تھا تو ان کو یہ سزا ہوئی تھی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا ہوئی اور بے شک جتنا مرضی جو انفلوینشل ہو ایک آخری بات میں یہ کروں گی کہ یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ وہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ سارا کیا اور وہ مولوی اور اس کے علاوہ بھی جتے سارے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو پلان کر کے وہ حملہ کرنے گئے ان سب کا کسی نا کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہوں گے کسی ایسی مذہبی تنظیم سے آپ جانتے ہیں اس طرح کی تنظیمیں بہت زیادہ ہیں کہ جو ایسے علاقوں میں جا کر لوگوں کو اپنے اس پہ ایجنڈے پہ چلاتی ہیں اور ان کے مائنڈز جو ہیں وہ گندے کرتی ہیں ان کو ایک خاص اس پہ چلاتی ہیں کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو ہیں ان کے خلاف یہ کروائی کرو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں تمہارے سامنے یہ کیا ہیں اور غلط قسم کی تعلیمات دیتی ہیں جو کہ ان کو اجازت بھی نہیں ہے اس طرح کی تعلیمات دینے کی اور اس سب سے ہوتا ہے تو وہ اس لیے اتنے دیدہ دلیر ہوتے ہیں ایسے لوگ کروائی کرنے والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ہماری یہ مذہبی تنظیم ہے یا یہ والی تنظیم ہمارے پیچھے ہم تو کچھ بھی کریں گے بہت ساری پولٹیکل جو ہوتی ہیں تنظیم ہیں وہ بھی اس طرح کی تعلق رکھتی ہیں اور ان کے پیچھے وہ بھی ہوتی ہیں تو جس طرح کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پتہ نہیں کوئی پولٹیشن ہے کون ہے کسی میرا خیال ہے کہ کسی پارٹی کے میمبر نے یا کوئی اس طرح کا ورکر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو اس کو جیل بھجا گیا تھا وہ دراصل اس کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا گیا تھا کیوں اس کی حفاظت رہے تو مطلب یہ کہ اب معاملہ یہاں پر آ چکا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کو آپ کو بس ایک ہی ہے آپ کے پاس خاص طور پر اس طرح کے کیسز پر یہ جو ہے یہ دفعہ اس کے پر ایک ہی ہے کہ آپ اس کو جیل بھیج دیں گے آپ اس کو حفاظت میں رکھنے کے لیے یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بطور سسٹم جو ہے اور ایک نظام کے طور پر فیل ہو چکے ہیں ہم نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں ہم ان کو تحفظ نہیں دے پا رہے جس کے لیے اب کیوں کہ اس کیس کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی اور آپ جانتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف میں پہلے ہی ہمارا نام ہے تو خدارہ پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا ذہنوں کو تبدیل کیجئے اور چین اور سکون سے یہاں کی مائنورٹیز کو یہاں بر رہنے دیجئے اور سب مل کر جب تک اس کے خلاف جو آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے بہت شکریہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی گوڈ بائی